اینے ہندی کے ایک نئے اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے جہاں آپ کے لیے لے کر آتے ہیں انڈین ڈیفنس کی پرموک اپ ڈیٹس کو اور اس ویڈیو کی شروعات کرو اس سے پہلے آپ سب ہی کو ستنطہ دیوز کی ہاردک شب کامنا ہے اور ہم آج کے اس ویڈیو میں پہلے بات کریں گے گوھر اور بوم کے بارے میں دوستو دیفنسزرچ اینڈ ڈیبلپمنٹ آرگنائیزیشن اس میں انڈین آم فورسز کے لیے الگ الگ پرکار کے جو ویپن سسٹم ہے یہ تیار کر رہی ہے تاکہ بھارتی آو ویو سینہ کو فیوچر وارفیر کے لیے تیار کیا جا سکے اور اسی کرم میں ڈیفنسزرچ اینڈ ڈیبلپمنٹ آرگنائیزیشن نے حالی میں لرگ بی یعنی لانگ رینج گائیڈ بوم کو ٹیسٹ کیا ہے کرمزہ گوھروں کے نام سے جانتے ہیں اب یہ جو لانگ رینج کا گائیڈ بوم ہے یہ انیرشل گائیڈ بوم ہوتا ہے جو کی ایکزسٹنگ لیزر گائیڈ ویپنز کا ایک اپ گریڈ ہے جن کی لیمیٹی ہوتی ہے جیسے کی رینج آف ڈیلیوری فرم ٹارگیٹ اور اس کے علاوہ جو انواربنٹل کنڈیشنز ہیں یہ بھی کافی وہاں پر میٹر کرتی ہے لیکن یہ جو بومز ہوتے ہیں یہ کافی ایڈوانٹیجز کے ساتھ میں آتے ہیں اب اگر ہم انیرشل گائیڈنس سسٹم کی بات کریں تو یہ ایک الیکٹرونک سسٹم ہوتا ہے جو کی لگاتار جو وہیکل ہے اس کی پوزیشن ویلوسٹی اور ایسیلریشن کو مانیٹر کرتا ہے اور یہ اس کو ٹارگٹ تک پہنچانے میں م ملتے ہیں اور یہ بینہ کسی کنٹرول کے جو کی کمیونکیشن ہوتا ہے بیس سٹیشن کے اس کے جو نیویگیشن ڈیٹا ہے یہ پردان کرتے ہیں اور آگے پڑھنے میں مدد کرتے ہیں اور جب انہیں ایک بوم میں انسٹال کر دیا جاتا ہے تو یہ بوم کو ٹارگٹ تک نیویگیٹ کرنے میں سہیوگ کرتے ہیں اور اسی کے ساہتہ سے ہائیہ سٹیکیوریسی کے ساتھ جو ٹارگٹ ہے ان کو ایلیمنیٹ کیا جاتا ہے اب اس پرکار کے سسٹم کے پاس ایک یونیک ایویلٹی ہوتی ہے کہ یہ بینہ کسی ایکسٹرنل انپٹ پر ڈیپنڈنٹ ہوئے جو مشن ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں اب یہاں پر سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس پرکار کے جو بوم ہیں ان میں خود کا انجن نہیں ہوتا بلکہ جو انرشیا ایمپارٹ ہوتا ہے ان کو ملتا ہے ایک آپ سے ایمپارٹ ہوتے ہوئے اس کا یہ سہیوگ لیتے ہیں اور اپنے ٹارگٹ تک گلائٹ کر کے پہنچتے ہیں اب اگر ہم ڈیفنس سٹچ این ڈیبلپمنٹ اورگنائزیشن کے دوارہ وکشت کیے گئے جو ہ ہمارے گلائٹ بومز ہیں ان کی بات کریں تو اس سب میں ان کے دو ویرینٹ اپلپ دیں پہلا ہے گورو اور دوسرا ہے گوتم اب اگر ہم پہلے گورو کی بات کریں تو گورو ایک ائر لانچ ایک ہزار کلو گرام کلاس کا گلائٹ بوم ہے جو کی ٹارگٹ کو لانگ ڈیشٹنس سے ہٹ کرنے میں سکشم ہے اور ایک بار جب اسے ایک ٹارگٹ کے طرف سٹیئر کرتا ہے ہوا میں ہی اور ہائی ایکیریسی کے ساتھ اس کو ہٹ کرتا ہے اب اس کی جو ہائی ایکیریسی ہے وہ اس میں استعمال ہونے والے ہائی نیویگیشن سسٹم کے سائتہ سے ہوتی ہے جو کی آئی اینس اور جی پی ایس ڈیٹا کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے وہی اگر ہم گورو کی بات کریں تو اسے اس پرکار سے وقصد کیا گیا ہے کہ یہ اینمی کے ائر فیل کے علاوہ دوسرے جو ہارڈن سیلٹر ہیں ان کو بھی تہاس نہاس کر سکتا ہے اس کو ڈیزائن اور ڈیبلپ کیا گیا ہے ڈی آڈیو کی ریسرس سنٹر امارت ہیدر آباد کے دوارہ یہ ایک ایسا بوم ہے جو کی سو کلومیٹر کی رینج کے ساتھ میں آتا ہے جی ہاں اس کا جو ونگڈ ورجن ہے یا اس کو کہلے جو اس کے ونگس ہیں ان کی سہایتہ سے یہ سو کلومیٹر تک گلائٹ کر سکتا ہے اور ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتا ہے اب یہاں پر اگر ہم بات کریں اس پر استعمال ہونے والے وارہیڈ کی تو یہ الگ الگ پرکار کے جو وارہیڈ ہے وہ استعمال کر سکتا ہے جس میں سے پریفنگوینٹڈ وارہیڈ ہوتا ہے اس کا پینیٹریشن وارہیڈ ہوتا ہے اور یہاں پر اور بھی جو ٹینڈم وارہیڈ ہیں ان کو یہ کیری کرنے میں سکشم ہے دوسرا جو بومب ہے یہاں پر وہ ہونے والا ہے گوتم اب گوتم جو ہے وہ ایک نون ونگڈ ورزن ہے یعنی اس میں آپ کو کوئی ونگ دیکھنے کو نہیں ملے گی گلائٹ کرنے کے لئے اور اس کی جو رینج ہوگی یہ تیس کلومیٹر تک ہوگی اور فیوچر میں اس کی بھی رینج کو سو کلومیٹر تک انہینس کر دیا جائے گا اس کا وزن پانس سو پچاس کلو گرام کا ہے یعنی ایک طرف گوروز ہاں ایک ہزار کلو گرام وزنی بومب ہے تو یہ جو گوت گوتم ہے یہ ہمیں پانس سو کلومیٹر کی رینج کے ساتھ دیکھنے کو ملے گا یا یوں کہلے پانس سو پچاس کلومیٹر کی رینج کے ساتھ دیکھنے کو ملے گا اب اگر یہاں ہم بات کرتے ہیں تو اس کے بھی دو ویرینٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گے ایک گوتم پھر فرگوینٹڈ وارڈ کے ساتھ آئے گا اور دوسرا ہوگا گوتم پینٹریشن کم بلاسٹ وارڈ کے ساتھ یعنی کہ دو الگ الگ ویرینٹ ہے جو الگلگ ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لئے استعمال کیے جا سکتے ہیں اب اگر ہم ایکیوریسی کی بات کریں تو یہ جو لانگ رینج گلائیڈ بوم ہے ان کی جو سرکولر ایرل پرویبیلٹی ہوتی ہے یہ پندرہ میٹر سے بھی کم کی ہوتی ہے اور نیویگیشن کی جہاں تک بات رہی تو ان کا جو انیرشیل نیویگیشن سسٹم ہے اور جی پیس ہے یا اس کے علاوہ جو نیویگ سیٹلائیٹ گائیڈنس ہے وہ ان کی ایکیوریسی کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیتی ہے اور ان کی سہایتہ سے یہ جو بومز ہیں یہ ہائ ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو آپ سب کو پتا ہے کہ تیرہ آگست دو آجا چوبیس کو ایک بڑی ریپورٹ سامنے آتی ہے جہاں پر ڈیفنس سچ این ڈیولپمنٹ آرگنائیڈیشن کے دوارہ اس کا ایک میڈن فلائٹ ٹیسٹ پورا کیا جاتا ہے جو کی لانگ رینج گلائیڈ بوم کا ہوتا ہے اور یہ بوم ہوتا ہے گورو اور اسے سکوئی 30 ایم کی پریٹ فارم سے لانچ کیا جاتا ہے اور یہ جو ٹیسٹ ہے یہ اوڈیسہ میں آجد کیا جاتا ہے جہاں پ بھی رہا پر گیدر کیا جاتا ہے اس ٹیسٹ میں اس بوم نے ایک ایڈیکٹڈ ٹارگٹ کو ہیٹ کیا تھا جو کی لانگ سویلر آئیلینڈ میں تھا اور پین پوائنٹ ایکیروسی کے ساتھ یہ ٹارگٹ ڈیسٹرائی کیا گیا تھا اور جو ٹیلی ویٹری اور الیٹرو اپٹیکل ڈیوائزز ہیں انہوں نے پوری ڈیٹا کو وہاں پر ٹریک بھی کیا تھا اور اس سمیں ڈی آرڈیو سائنٹسٹ اس کو لے کر کافی خوش ہیں آنے والے بھوشے میں آپ کو یہاں پ پر جو بڑا اس کا پروڈکشن ہے وہ دیکھنے کو ملے گا اب یہاں پر آپ میں سے بہت زیادہ لوگ یہ کہیں گے کہ بھارتی آوائیو سرم میں تو لیزر گائیڈر بومز کافی زیادہ ہیں تو اس میں اتنا اوسائیت ہونے کی کیا ضرورت ہے دیکھئے بھارتی ہم یہ نہیں کہیں کہ ڈی آرڈیو نے کبھی گائیڈنس کٹ نہیں بنائی ہے ڈی آرڈیو ایسا کر نہیں سکتا لیکن یہ ایک سوڈیشی ڈیبلپمنٹ ہے اور اگر ہم اس کے بنائے جانے کے پیچھے کے ا ادیشی کی بات کریں تو پوری کہانی وہیں سے صاف ہو جاتی ہے اس پرکار کے ویپنز کو بنایا جانے کا ادیش یہ ہے کہ فورنڈ ڈیپنڈنسی جو ہے اس کو کم کرنا کیونکہ ابھی بھی اگر ہم ہتیاروں کی بات کریں تو ہم کافی حد تک ریشین اور جو ویسٹن مسائل سے ان کو سپیریر مانتے آئے ہیں لیکن ہماری یہ جو مان سکتا ہے اس کو ڈی آرڈیو نے کہیں نہ کہیں گلت ثابت کر کے رکھ دیا ہے کیونکہ حالی میں ڈی آرڈیو کے دورہ ایسے ویپن سسٹم وکست کیے گئے ہیں جنہوں نے نہ صرف یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ کتنے کیپبل ہیں بلکہ ان کی ڈیمانڈ پوری دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے پھر چاہے وہ ایر ٹو ایر مسائلوں جن میں استر سیریز کی مسائل جو کہ انڈر ڈیبلپمنٹ ہے جس میں سے استر مارک ون کا ڈیبلپمنٹ پورا ہو چکا ہے اور آرڈی اس کا جو ماس پروڈکشن ہے اس کو کلیرنس مل چکی ہے اور دو سو سے زیادہ جو استر مسائل ہیں یہ انیشلی انڈین اے فوس کو ج زیادہ بڑھیں گے تو وہی استر مارک ون کا جو فائنل ٹرائل ہے یہ بہت زیادہ عجید کیا جائے گا اور فائنل کانفرگیشن میں ٹرائل کو ویلیڈیٹ کرنے کے بعد ان کا بھی ماس پروڈکشن ضرور ہوگا اب اگر ہم انہی دونوں مسائل کی بات کریں تو یہ دو ویسٹر مسائل سے ان سے اچھے سے کمپیٹ کرتی ہے جیسے کہ استر مارک ون کی رینج 110 کلومیٹر کی ہے اور اس کا جو کہہ سکتے ہیں رینج ہے وہ اس کو جو ہمارے ایڈوانس ایسا ریڈ آ رہے ہیں ان کے تھو اور بھی زیادہ اچھے سے پرابت ہو جاتی ہے تو وہی اگر ہم اسٹر مارک ون کی بات کریں تو یہ 160 کلومیٹر کی رینج کے ساتھ میں آتی ہے جسے ہم دیسی میٹیار کے سنگیا بھی دے چکے ہیں اور یہ ساری جو مسائلز اور بومز ہیں یہ ہمیں آنے والے بھوش میں نہ صرف سکوئی 30 ایم کی آئی میں انٹیگریٹ ہوتے دکھائی پڑ رہے ہیں بلکہ اس کے علاوہ جو ہمارے انسی ای تیجس ہو گئے اور ہمارے رافل فائٹرز کی فریٹ ہو گئی اس میں بھی یہ ہاتھیار دیکھنے کو ملیں گے اور ابھی تو یہ شرف شروعات ہے بلکہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جو ہماری نربے کروز مسائل ہے اس پر ادھارت الگ الگ جو ویرینٹ ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں گے تو آنے والے بھوش میں ایک سلسلے وارز جو ٹرائلز ہیں یہ ڈی آڈیو کے دورہ کیے جائیں گے جہاں پر برموز انجی سے لے کر اور بھی جو دوسرے گھا تک ویپن سسٹرم ہے جس میں رودرم ٹو رودرم تھری بھی شامل ہیں ان کے ٹیسٹ بھی ہم میں دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو اب ڈی آڈیو ایک نئے یک کی شروعات کر چکا ہے اور جو ایفورٹ چلنا ہے ان کے بعد یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہمارے جو فائٹر جیٹس ہیں ان کا اس ٹرائک پہ کے جانے والے بھوش میں ہنڈر پرسنڈ انڈیجنس بھی ہو سکتا ہے اور ہمیں اپنی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے ویسٹن جو ویپنز ہیں ان پر ڈیپنڈنٹ نہیں رہنا پڑے گا تو آج کس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے اگلے ویڈی ملتے کے لیے جہل